ہلو بیورز سواگر تھے آپ کا ہمارے چینل ڈیلی ہیل ٹپس پہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہو تو آپ اسے ون ٹائم سبسکرائب کریں اور بر ایک اینڈ پرس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہمارے ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ دوستو آج کے ہمارے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کیسے آپ سردی زخام خانسی کف اور ساتھی ساکھ گلے کی ہر تکلیف سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اس کی بارے میں میں آپ کو ہمارے میڈیز بتاؤں گی دیکھئے دوستو کرونا وائرس کی موجودہ سنکٹ کو دیکھتے ہوئے اگر کسی کو ہلکہ سے سردی زخام گلے میں خراش ہوتے ہی یا فی سمانی سے چھینک یعنی کی سنیزنگ یا فی خانسی بھی آ جائے نا تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ کہیں یہ کرونا سانکرمنٹو نہیں ہے لیکن فرینڈز میں آپ کو بتا دوں سردی زخام خانسی گلے میں خراش اور ستی سات گلے میں درد کے علاوہ گلے کی سوجن اور ستی گلے میں انفیکشن یہ سبھی جو ہے بیکٹیریل یا فی وائرل انفیکشن کے علاوہ الارجی سائنس انفیکشن یا فی تھن کے قارن یا فی موسم بدلنے کی وجہ سے بھی آپ کو ہوتا ہے لیکن دوستو ایسے چھوٹی مٹی پریشانیوں کے لیے آپ کو ہر بار ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری نہیں ہے کیونکہ فرنڈز اس کی دبا آپ کی رسوئی میں ہی موجود ہے اور نہ دوستو سردی زخام یوں اکیلے ہی نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھی اس میں کف ہونی کی سمسکہ بھی آپ کو ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سانس لینی میں تکلیف یا پھر چھاتی میں کچھ جمع ہوا سا محسوس بھی ہونی لگتا ہے اس کے علاوہ نہ دوستو گلے میں خراش آواز بیٹ جانا خانسی ہونا سوکھی خانسی کا ہونا حلکہ سا بخار کان میں آپ کو درد ہونا سر میں درد ہونا یعنی ہیڈیک کا ہونا ساتھی بار بار چھینک آنا بند ناک کا ہو جانا اس کے علاوہ دوستو لال بھری گیلی آنکھوں کا ہونا یعنی آئس انفیکشن کا ہونا ناک سے پانی کا بہنا اور ساتھینا فرنڈز بلگم کا آنا اور اس کے ساتھی ساتھ بھوک میں کمی اور شاریرک تھکان بھی شامل ہے اس طرح کے لکشن بھی آپ کو دکھائے دیتے ہیں تب جب فرنڈز سمانی سے کو ہوتی ہے تو جس کے لیے فرنڈز آپ آج کے ہمارے اس ویڈیو میں بتائی جانے والے گھرے لون اس کے اپنا سکتے ہیں جس سے کیا بڑی ہی آسانی سے ان سبی طرح کی پرابلم سے چھٹکارا پاسکتے ہیں تو چھلیے دیکھتے ہیں کون سے ہے وہ ہوم نیمیڈیز تو فرنڈز آپ جو ہے نا سردی، خانسی، گلے کی خراش، فلو اور ساتھی ساپ سیزن کی کئی طرح کی بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے خود سپیشل کارڈے کو بنا کر پی سکتے ہیں اور دوستوں اس کارڈے کو بنانے کے لیے آپ کو جو جو بھی سماغڑیوں کی ضرورت پڑنے والی ہیں وہ ہے فرنڈز آپ کو چاہیے ہوگا ایک لاز پانی، آپ کو دو لونگ چاہیے ہوں گے، کالی میرچ کے آپ کو تین سے چار دانی لینے ہیں چھوٹی الائچی آپ کو ایک لینے ہیں اس کے لعاوہ آپ کو کالی تلسی کی جو پتیاں آتی ہیں وہ تین سے چار آپ کو لے لینے ہیں ساتھی فرنڈز ادھرک کا آپ کو ایک چھوٹا سا تکڑا لینا ہے اور ایک چھومچ آپ کو گوڑ چاہیے ہوگا اور سب سے لاسٹ میں فرنڈز آپ کو چاہیے ہوگا آدھا چھومچ چائے پتی آپ کو چاہیے ہوں گی فرنڈز چلیے اب دیکھتے ہیں آپ کو کیسے بنانا ہے یہ کارڈہ تو فرنڈز اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں یہ کارڈہ بنانا کافی زیدہ آسان ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایک گلاس پانی کو بوائل کر لی چھے یعنی کی اُبال لی چھے کس دیر کے لیے اب اس کے بعد میں جب پانی اُبال جائے تو آپ اس میں سبھی سماگریاں جسے کی لاؤنگ کالی میچ الائچی یعنی کی کارڈمم ادھرک گوڑ یعنی کی جیگری کو ڈال دی چھے اب تھوڑی دیر اسے نا فرنڈز اُبالنے دی چھے اور جب پانی آدھا ہو جائے تو آپ اس میں تلسی کی پتیاں بھی ڈال دی چھے ایک نیٹ اُبالنے کے بعد آپ اس میں چائے پتی یعنی کی جو ٹی پاورڈر ہم نے لیا تھا آپ اسے بھی ڈال دی چھے اور اس کے بعد میں ایک سے دو میرے کے بعد آپ اس پانی کو چھان لی چھے تو فرنڈز لی چھے آپ کا ہیلڈی کارہ تیار ہے اب اس کے بعد میں دیکھیں فرنڈز آپ اس کارڈے کو روزانہ تین دن تک لگاتار بنا کے پیچھے اور فرنڈز جو پہلی بار آپ یہ کارہ بنا کے پییں گے تو فرنڈز آپ کو جو ہے نا صرف پانچ نیٹ میں ہی جو ہے اپنے سردی خانسی زخام اور ستی گلے میں ہونی والی پرابلمز میں آپ کو بہت ہی جلدی رہت ملے گی ایسا آپ کو محسوس ہوگا کیونکہ فرنڈز یہ کارہ جو ہے بہت ہی ایفیکٹیو ہے سردی زخام خانسی اور ستی گلے کی پرابلمز سے چھٹکار دلانے کے لیے اسی لیے آپ اسے بنا کر ضرور پیچھے گا اور نہ دوستوں ان سبھی طرح کی پرابلمز میں جو ہے دوسرے طریقے میں آپ ادرک اور ستی نمک کر استعمال کیچے چی ہاں دیکھیں دوستوں ادرک جو ہے گلے کے لیے امدہ اور شدی ہے اس کے انٹی آکسڈنگ تتو جو ہے نا گلے تتہ شواسنلی کو ساف کر کے بلگا میاں کی کف کو جو ہے بہا نکال دیتی ہیں اسی لیے فرنڈز ادرک کے چھٹے چھٹے سے اکڑے یعنی کی جنچر کے چھٹے چھٹے سے پیسس کر کے آپ اس میں نمک ملا کر جو ہے کھائیے گا اور نہ دوستوں ادرک کے عرض سے جو ہے کھانسی بلگم سے آپ کو رہت ملے گی اور جو نمک آپ استعمال کریں گے اس سے آپ کی گلے میں جو بیکٹیریاں ہیں وہ ختم ہو جائے گا جس کی آپ کو بہت ہی چلدی سردی زخام سے چھٹکارہ ملے گا اس کے لیے فرنڈز آپ تیسرے والی اپائی میں جو ہے گارلک یعنی کی لہصون تو لہصون یعنی کی گارلک کو نہ آپ گھی میں جو ہے اچھی طریقے سے بھن کر گرم گرم ہی اس کا سیون کیجئے ایسا کرنے سے دوستوں سردی زخام خانسی سے آپ کو چھٹکارہ ملتا ہے ساتھی ساتھ ایمیریٹی یعنی کی آپ کی جو روک پردیردک شمتہ ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور نہ دوستوں آپ جو ہے چوہتے والی اپائے میں نمک کے گرم پانی سے غرارے کیجئے گا جی ہاں دیکھیں دوستوں گرم پانی میں نہ چھٹکی بھر نمک یعنی کی سولٹ کو مکس کر کے غرارے کرنے سے خانسی سخام کے دوران آپ کو کافی جلدی جو ہے رہت ملتی ہیں اس سے ہوتا یہ کہ نہ فرینڈز آپ کے گلے اور ساتھی ساتھ آپ کے خانسی میں بھی کافی زیادہ آپ کو ریلیف ملے گا یعنی کی آپ کے گلے میں جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں گلے میں درد گلے میں سوجن یا فی انفیکشن اس سے آپ کو رہت ملتی ہیں اور دوستوں یہ جو ہے کافی زیدہ پرانا اور ساتھی ساتھ بہت ہی ایفیکٹیو نسخہ ہے اور اسے آپ نہ فرینڈز صبح اور ساتھی شان دونوں بار غرارے کریں گے تو آپ کو غرارے کرنے کے کچھ ہی سمیے میں لگے گا کی کس طریقے سے آپ کی جو تکلیفیں کافی حد تک کم ہو گئی ہیں اسی لیے آپ نمک والے پانی سے غرارے ضرور کیجئے گا اور دوستوں پانچوے والے طریقے میں آپ شہد نیمبو اور ساتھی الائچی کے مشن کا استعمال کیچے اس کے لیے آدھا چمہ شہد میں آپ ایک چھٹکی الائچی کا پاودر اور ساتھی آپ اس میں کچھ نیمبو کے رس کی بودے ڈالی چھے دوستوں اب اس سیرپ کا دن میں دوبار سیون کیچے آپ کو خانسی زخام یعنی کول اینڈ کوف سے کافی چلی رہات مل جائے گی دوستوں اور اگلے والے اپائے میں یعنی کی چھٹوے والے اپائے میں آپ کالے مرچ یعنی کے بلیک پپر کا استعمال کیچے صبح میں گرم پانی کے ساتھ کالے مرچ کا سیون کرنے سے آپ کی جو ایمینیٹی پاور یعنی کی روک پرتیروں تک شمتہ ہوتی ہیں وہ بڑھتی ہیں اور دوستوں یہ جو ہے شریر کو بہاری ساکرمنٹ سے بھی بچاتی ہیں خانسی کے ساتھی فیلگم یعنی کی بلگم آنے پر دیسی گھی کے ساتھنا فرینڈز اس کا آدھا چھمچ پاودر کا سیون اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو بلگم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ ملے گا اسی لیے آپ کالے مرچ کا سیون دیسی گھی کے ساتھ ضرور کیجئے گا اور دوستوں ساتھوے والے پائے میں آپ کچھ ہلڈی کا استعمال کریں کف ہویا فے سردی زخام ان سبھی سمسیہوں سے نپٹنے کے لیے آپ کچھ ہلڈی کا استعمال کر کے ان سبھی پرابلم سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں بہت ہی کم سمیمی وہ بھی گھر پر ہی جی ہاں دوستوں اس کے لیے جو ہے کچھ ہلڈی کا رس آپ مو کھول کر کے گلے کے اندر ڈالیے اور اس کے بعد میں کچھ وقت آپ چھپ بیٹھ جائیے دوستوں گلے میں دھیرے دھیرے جانے کے بعد نہ آپ کو خود فائدہ دکھے گا کی کس طریقے سے آپ کے گلے میں ہونے والی پرابلم سے جو ہے آپ کو رہت مل رہی ہے ساتھی سال سردی زخام بھی جو ہے نا فرینڈ کچھ ہی سمیمے ٹھیک ہو جائے گا اسی لیے آپ کچھ ہلڈی کا سیون ضرور کیجئے گا دوستوں آپ آٹھوے والے اپائے میں آملہ کا سیون کریں جی ہاں دیکھئے دوستوں آملہ میں موجود انٹی آکسڈین جو ہے نا ہمارے شریع کی روک پردھی رودک شمتہ یعنگی جو ہماری ایمینیٹی پاور ہوتی ہیں اسے بڑھاتی ہیں اور ویٹامین سی جو ہے شریع کا ارکت سنچا یعنگی ہمارے بوڈی کا بلڈ سرکیلیشن بہتر کرتا ہے ایسے میں دوستوں سردی خانسی گلی میں خراش پہ بخار ہونی پر آملے کے رس کا کارہ بنا کر آپ کو پینا چاہیے اس کے انٹی بیکٹیریل ایوام انٹی وائرل گنہ فرینڈز آپ کو جو ہے ان سبھی طرح کی پرابلم میں آرام دلاتا ہے اس کے علاوہ فرینڈز آپ خانسی کے دوران جو ہے کیوی بروکولی سنترا نیمبو فول گو بھی اور ساتھی ساتھ ویٹامین سی سے بھرپور فلوں اور ساتھی سبزیوں کا سیون کیجئے اس سے ہوتا یہ ہے کہ فرینڈز آپ کو سردی زکام خانسی اور ساتھی گلے میں ہونی والی تکلیفوں میں کافی جلدی آرام ملے گا اس کے ساتھی ساتھ آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں جو ہے پانی کو پیتے رہیے ساتھی اپنی ایمینیٹی پاور کو بڑھانی پر دھیان دیجئے اور جتنا ہو سکے آپ گرم پانی کو سیون کریں اور دوستو آپ گلے میں جمعہ کافیان کی فلگم کھلے گا اور ساتھی آپ صدھار محسوس کریں جب آپ گرم پانی پین پین گے تو اسی لیے کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سردی زخام خانسی کے علاوہ گلے میں تکلیف ہے تو آپ ہلکہ سا گنگونہ پانی کا ہی سیون کریں اور ساتھی پین آپ کو سٹیم لیکر سوئیں اس سے آپ کو خانسی میں بہت جلدی فائدہ ملے گا یعنی کہ آپ کی خانسی جلدی کم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ نہ آپ جو ہے ویجیٹیبل سوپ چکن سوپ ادرکی چائے وغیرہ پی سکتے ہیں کیونکہ فرین ان سب کی تاثیر گرم ہوتی ہیں جس کے وجہ سے آپ کی سردی زخام خانسی اور ساتھی کف سے آپ کو چھٹکار ملے گا اور ہاں آپ تھنڈا پانی مسالی دار کھانا آدھی سے پرہیس کریں کیونکہ اس طرح کے کھانی کو کھانی سے آپ کی تکلیف بڑھ سکتی ہیں اسی لئے آپ تھنڈا پانی بلکل بھی مت پی یں تو یہ تھے آج کے ویڈیو کی سب سے بیسٹ اور ساتھی ایفیکٹیو ہوم رہیے اگر آپ کے لئے یہ ویڈیو یوسفل اور انفرمیٹیو ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیش گا شیئر کیشئے اپنے فرنس اور فیمیلی میں اور اگر آپ کو ویڈیو سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کیوریز ہو تو آپ ہمیں اینچہ کمینٹ سیکشن میں ہو سکتے ہیں ہم آپ کا ریپلائی ضرور دیں گی تب تک کیلئے take good care of yourself bye